کیا ہوتا اگر فریزنگ ٹیکنالوجی اور ریفریجریشن انونٹی نہ ہوتا تو شاید ہمارے ساتھ کچھ ایسی چیز ہوتی کھانے پینے کی چیز فریش رکھنا مسکل ہوتا اس وجہ سے فوڈ سپویلر ہو جاتا اور ساتھی ساتھ ہیلتی سوز بھی ہو جاتے میڈیسن اور ویکسین زیادہ تر فریز میں رکھی جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ لمبے سمیں تک بلکل فریش رہتی ہیں اگر فریزنگ ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو ہماری میڈیسن زیادہ تر خرابی ہو جاتی اور ویکسین بھی بلکہ یہی نہیں جیسے دودھ دہی پنیر ایسی انگینک چیزیں ہمارے پاس لمبے سمیں تک رکھنا مشکل ہوتا اگر فریزنگ ٹیکنالوجی انونٹ نہ ہوتا بہت سی ایسی کمپنیز اور برینڈز ہوتے جو بینہ فریزنگ ٹیکنالوجی کے آگئی نہ بڑھ پاتے اور سائنٹیفک اور جینیٹک ریسرچ میں بھی کافی پربھاؤ پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر لمبے سمیں تک سیمپلز رکھنا کافی مشکل ہوتا اور بہت سے ایسے ایڈیاز اور ایسی کنٹریز ہوتی جہاں پر بینہ فریزنگ ٹیکنالوجی کے نگیٹیو پربھاؤ پڑتا اور فریزنگ ٹیکنالوجی نے ہمارے جیون میں کافی چیزیں بہتر اور آسان کری ہیں اور کیا کیا پوسیبلیٹیز ہوتی بینہ فریزنگ ٹیکنالوجی کے وہ آپ ہمیں کومنٹ میں بتا دیجئے اور کومنٹ میں ضرور بتا دینا فریزنگ ٹیکنالوجی پر پارٹ ٹو لائے یا نہ لائے بائی